آلیگر مکھیالے سے لگ بھگ پچیس کلومیٹر دور جوانک شتر کے گاؤں سپیرہ بھانپور کے رشی پال سنگھ جل سنچے کی خاطر طالبوں کی مہم چلا رہے ہیں طالبوں کو سجانے اور سوارنے اور انہیں قبضہ مقت کرانے کے لیے یوان کی ٹیم ہر سمیں تیار رہتی ہے ان کی ٹیم جل سرنکشڑ کے لیے یوان کو پریرد کر رہی ہے ان کی ٹیم میں چالیس یوان جڑے ہوئے ہیں جو گاؤں کے وکاس اور سرنکشڑ کے لیے کارے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین سال سے طالبوں کا استطف بچا رہے ہیں ہوتا ہے کہ آج کل بہت پانی کا دوہن ہو رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اس پانی کو کیوں نہ سنچے کیا جائے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پردانمند جی جو اتنے اس طرح پر بیٹھے ہیں وہ بھی جمین اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پانی کو کیسے بچائے کہ ان کی گلوبل بارمنگ بہت ہو رہی ہے پیڑ پود ہی رہی نہیں ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پرکرتی کا جو سنتلہ نے بگڑتا جا رہا ہے جب ہمارے تالہ پر کام ہوا تو جلسطر پر اتنا صدار ہوا کہ جیسے ہمارے ٹیویل پہلے پانی بہت کم دیتے تھے آج دیکھو وہ پانی زیادہ دے رہے ہیں ان کا اس طرح بڑا ہے کچھ ہمارے گاہوں میں کچھ نل تھے جو ہاتھ کے نل تھے ان کا پانی بلکل چلا گیا تھا جیسے ہی ہم نے دیکھا ایک سال بعد دو سال بعد اس میں پانی سوتے آنے لگ گیا اور یہ تالہ پو کی جو کھدائی ہوئی تھی اسے ہمارے یہاں کا جلسطر بہت اچھا ہو گیا ہے نلوں میں بھی پانی آ گیا ہے اور نل بلکل سوگے پڑے تھے جب سے اور جلسطر بڑھنے سے اور تالہ پو کی ساب سبائی ہونے سے بہت اچھا ہو گیا ہے اب یہاں چلایا ہے یہ سپائی جنہیں تالہ پو کی سپائی کے بارے میں بہت بڑھیا بیان چلایا ہے اس سے ہمارا پانی کھٹا ہو کے جلسطر اوپر آ رہا ہے اسے جو تالہ پو کی کھدائی کا کار جو کیا جا رہا ہے ساب سفائی کی جا رہی ہے جو گاؤں کا پانی جو بیسٹ جو جاتا ہے اس کے لیے جو یوگدان کار کیے جا رہے ہیں لوگوں کو کافی جو خوشی ہوئی ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے نلوں کی جو سمسیاں تھی تالہ پو کی کھدائی ہونے کے بعد میں جو پانی کا اسطر جو بڑھا ہے وہ کافی کاری یوگنی ہے